مووی کے شروع میں ہم سوفیا فلوریس نام کی ایک سوشیل ایکٹیویسٹ کو دیکھتے ہیں جو اس وقت لوگوں کے سامنے اس پیس دے رہی تھی اس پیس ختم ہونے کے بعد سوفیا اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے اب وہ جیسے ہی گھر کے باہر پہنچ کر کہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے تب بھی ایک گاڑی پیچھے سے آتی ہے اور سوفیا کو کچل دیتی ہے پھر تھوڑی دور آگے جا کر کہ وہ گاڑی رک جاتی ہے جس میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تب بھی اپنے گاڑی لے کر کے نکل جاتے ہیں پھر اگلی صبح ہم ٹریویس نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایف بی آئی کے لیے کام کرتا تھا دراصل ٹریویس کا کام یہ تھا کہ یہ ایف بی آئی کے ان انڈرکور ایجنٹ کی مدد کرے جو کسی نہ کسی مسئبت میں فجایا کرتے تھے اور آج بھی ٹریویس ایف بی آئی کی ایک انڈرکور ایجنٹ ہیلن ڈیویڈسن کی مدد کرنے کے لیے جا رہا تھا جب یہ اس کے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر بہت سارے خطرناک گانگشٹر کو دیکھتا ہے تب یہ پیچھے کے راستے سے ہیلن کے گھر میں جاتا ہے پھر جب یہ ہیلن سے ملتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ہیلن نے خطرناک گانگشٹر کو ناسا کے روکٹ میں بٹھا کر کے اوپر پہنچا دیا تھا اور یہ سارے گانگشٹر سے اسی لیے آئے تھے کہ ہیلن کو موت کے گھاٹ اتار کر کے اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ لے سکے اب یہاں پر ٹریویس ہیلن سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہوں جیسے ہی ان لوگوں کا دھیان بٹھ کے تو موقع دیکھ کر کہ یہاں سے بھاگ جانا اتنا کہنے کے بعد ٹریویس ایک گاڑی کے پاس پہنچتا ہے اور اس میں بوم لگا کر کہ ایک جبردست بلاشٹ کر دیتا ہے اس اچانک ہوئے دھماکے کو دیکھ کر کہ سارے گانگشٹر کی پھٹ جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے زمین پر لیٹ جاتے ہیں اب ٹریویس اس کا فائدہ اٹھا کر کہ ہیلن کو لے کر کہ یہاں سے نکل جاتا ہے پھر ہیلن کو ایک سیف جگہ پہنچانے کے بعد ٹریویس اپنے بوس گیبریل کے پاس پہنچتا ہے گیبریل ٹریویس کے اس کام سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا وہ ٹریویس سے کہتا ہے کہ یار تو نے تو کمال کر دیا سارے گانگشٹر کی ماں بہنے کر دی اس کام کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا اب یہاں سے ٹریویس اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر ہم اس کی بیٹی امانڈا کو دیکھتے ہیں امانڈا کی بھی ایک بیٹی ہے یعنی ٹریویس کی پوتی جس کا نام نیٹلی ہے دراصل امانڈا کا اس کے ہزبینڈ سے طلاق ہو چکا ہے کیونکہ اس کے ہزبینڈ نے امانڈا کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا تھا ٹریویس ہمیشہ ہی اپنی بیٹی اور پوتی سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے یہاں پر ٹریویس اسے کہتا ہے کہ میں جلدی ہی ریٹائرڈ ہو کر کہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا لیکن امانڈا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا باپ تو خطروں کا کھلاڑی ہے اور اس نے کئی بڑے بڑے گانگشٹرز اور مافیا کی ماں بہن ایک کر کے انہیں دوسری دنیا میں پہنچا دیا تھا اور اسی وجہ سے امانڈا اور اس کی بیٹی پر بھی ہمیشہ جان کا خطرہ بنا رہتا ہے یہاں پر امانڈا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پلیج ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو ہمیں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہیں تمہاری وجہ سے ہماری بھی ناسا کے روکیڈ میں سینٹ کنفروم نہ ہو جائے پھر ہم میرا جونس نام کی ایک جنرلسٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایڈیٹرڈ رو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے میرا کہہ رہی تھی کہ سوفیا کو جان بوچ کر کے مارا گیا تھا جبکہ ڈرو اسے صرف ایک حادثہ بتا رہا تھا اب یہ دونوں ایسے ہی بحث کرتے رہتے ہیں تب ہی ہمیں گاڑی کو دیکھتے ہیں جو نو پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی جب پولیس والے اس گاڑی کے پاس آ کر کے دیکھتے ہیں تب انہیں اس میں ڈسٹی کرین نام کا ایک آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے تب ہی وہ پولیس والے اس کے پاس ایک گن کو دیکھتے ہیں تب وہ اسے گاڑی سے باہر نکال کر کے کہتے ہیں کہ سالح تیری ماں کا سور مارو یہ کیا ہے اتنا سنتے ہی کرین کو بھی خطرنا گصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہہ کر کہ پولیس والوں پر حملہ کر دیتا ہے کہ سالو تمہاری ایسی کی تیسی مجھے گالی دی اب وہ ان دونوں پولیس والوں کو پٹک پٹک کر کے مار رہا تھا تب ہی یہاں پر بہت سارے پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر کے آریسٹ کر لیتے ہیں پھر ہم ٹریویس کو دیکھتے ہیں جو کرین سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیسن آتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرین بھی ایک انڈرکور ایجنٹ ہے اور ٹریویس اسے لینے کے لیے ہی آیا تھا اب ٹریویس کرین کو لے کر کے جب جانے لگتا ہے تب راستے میں گاڑی روک کر کے کرین سے کہتا ہے کہ تم گاڑی میں ہی بیٹھے رہو میں اپنی پوتی نیٹلی کو لے کر کے آتا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ کرین کو ہتھکڑی لگاتا ہے اور نیٹلی کو لینے کے لیے اس کی اسکول کے اندر چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی کرین اپنی ہتھکڑی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ اپنی گاڑی کے پاس ایک بچے کو دیکھتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی ہتھکڑی کو کھول لیتا ہے ادھر آمانڈا بھی نیٹلی کو پک کرنے کے لیے اسکول پہنچ چکی تھی ادھر امانڈا نیٹلی کو اپنے ساتھ لے کر کے چلی جاتی ہے ادھر ٹریویس جب گاڑی کے پاس پہنچتا ہے تو اس میں کرین نہیں تھا تب ہی اس کی نظر کرین پر پڑتی ہے جو ایک ٹرک میں بیٹھ کر کے بھاگ رہا تھا تو وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اب ٹرین اس ٹرک سے بھاگتے ہوئے میرا کو کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس سوفیا کے بارے میں خاص انفورمیشن ہے اگر تمہیں وہ انفورمیشن چاہیے تو مجھے ایک جگہ پر آ کر کے ملو تب ہی اچانک سے کرین کا ٹرک پلٹ جاتا ہے اور وہ اس میں سے نکل کر کے پیدل ہی بھاگنے لگتا ہے پھر وہ جلدی ہی میرا کے پاس پہنچ جاتا ہے تب ہی وہ ٹریویس کو دیکھتا ہے جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکا تھا اسے دیکھتے ہی وہ پھر سے بھاگنے لگتا ہے اور اسے چکمہ دے کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے پھر ٹریویس اپنے بوس گیبریل کے پاس پہنچتا ہے اور اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ کرین بھاگتے ہوئے میرا نام کی ایک جرنلسٹ اسے ملا تھا یہاں پر ٹریویس کو بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کرین کوئی نہ کوئی ایسی بات جانتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر وہ گیبریل سے کہتا ہے کہ میں ریٹائیڈ ہونا چاہتا ہوں تب گیبریل کہتا ہے کہ تم کسی طرح سے کرین کو میرے حوالے کر دو کام کرتا ہے لیکن پھر بھی میرا اسے زیادہ کچھ نہیں بتاتی پھر ٹریویس اپنی بیٹی امانڈا کے گھر کے باہر پہنچتا ہے اور ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیتا ہے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو لیکن جب امانڈا ٹریویس کو کیمرہ لگاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس پر بھڑک جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دو پھر ہم گیبریل کو دیکھتے ہیں جو دو ایپ بی آئی ایجنٹ کو کرین کو مارنے کے لیے بیستا ہے لیکن ٹریویس کو اس کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں تھا ادھر ہم کرین کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر آتا ہے اور ساری انفورمیشن کو ایک پینڈ رائیو میں ڈال کر کے جیسے ہی نکلنے لگتا ہے تب ہی وہ دو ایپ بی آئی ایجنٹ اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن کرین کیسے بھی کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے پھر وہ میرا کو کول کر کے ایک جگہ پر ملنے کے لیے کہتا ہے اب میرا اس لوکیشن پر جانے کے لیے نکلتی ہے تب ٹریویس بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے میرا اس جگہ پہنچ کر ایک بلڈنگ میں جاتی ہے جہاں پر بہت ساری لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہی لوگوں کی بھیڑ میں کرین بھی بیٹھا ہوا تھا تب میرا اس کے پاس جاتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اب ٹریویس بھی چھپ کر کے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تب ہی کرین کی نظر ٹریویس پر پڑ جاتی ہے وہ اسے دیکھ کر کے پھر سے بھاگنے لگتا ہے باہر کھڑے ہوئے گارڈس اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کرین ان کی دھلائی کر کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ابھی وہ تھوڑی دور ہی پہنچتا ہے تب ہی ٹریویس اسے پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں گھماسان ڈبلو ڈبلو ای کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے اب اسے ہی لڑتے ہوئے کرین درواجے کے دوسری سائیڈ میں چلا جاتا ہے تب ہی ٹریویس کرین سے کہتا ہے کہ تمہیں گیبریل کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تب کرین کہتا ہے کہ گیبریل ایک نمبر کا حرامی آدمی ہے اس نے بہت سارے معصوم لوگوں کی جان لی ہے یہ سن کر کہ ٹریویس بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اب کرین جیسے ہی جانے لگتا ہے تب ہی اس کے سامنے گاڑی آ کر کے رکتی ہے اس میں وہی دو ایب بی آئی ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ کرین پر اندادن گولیاں چلا دیتے ہیں جس سے کرین کی یہی پر موت ہو جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹریویس نے انہیں دیکھ لیا ہے تب وہ اس پر بھی گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں تب ہی یہاں پر میرا بھی آ جاتی ہے اب ٹریویس بہت زیادہ کنفیوز تھا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی ہم کرین کے فیونرل کو دیکھتے ہیں جس میں ٹریویس بھی موجود تھا وہیں پر گیبریل بھی آتا ہے اور ٹریویس سے کہتا ہے کہ تم اس آدمی کتنی ٹینسن کیوں لے رہے ہو تم بس یہ پتہ لگاؤ کہ کرین نے کس کو کیا بتایا ہے اب ٹریویس میرا کے پاس جا کر کہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کرین نے کیا بتایا تھا تب میرا اسے آپریسن یونیٹی کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے جو امریکہ کی پولیسی کے خلاف ہیں اور سوفیا کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی یہ سارے بے گناہ لوگ ہیں جنہیں ایک ایک کر کے اپ بی آئی موت کے گھاٹ اتارتی جا رہی ہے اب یہاں سے ٹریویس گیبریل کے پاس پہنچ کر اسے آپریسن یونیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے تب گیبریل ساری باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ جو بھی امریکہ کی پولیسی کے خلاف جائے گا ہم اس کا کام تمام کر دیں گے یہ سن کر کہ ٹریویس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ گیبریل سے کہتا ہے کہ سالے گینڈے کی اولاد اب میں تیرے ساتھ کام نہیں کر سکتا میں ابھی کابی ریزائن دیتا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم میرا کو دیکھتے ہیں جو ڈروپ پر گصہ کر رہی تھی کیونکہ اس نے اس کی اسٹوری کو پبلس کر دیا تھا جس میں میرا نے لکھا تھا کہ کرین جانتا ہے کہ سوفیا کو کس نے مارا تھا اب اس سے میرا کو بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس اسٹوری کے پبلس ہونے کے بعد وہ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے پھر ڈروپ یہاں سے نکل جاتا ہے جب وہ تھوڑی دور پہنچتا ہے تب ہی وہ دو ایف بی آئی ایجنٹ آ کر کہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور اس کی موت کو بھی ایک حادثہ بنا دیتے ہیں میرا کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنی ایک بیسٹ فرنڈ سیرا کے پاس پہنچ کر اسے ساری بات بتاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ جن لوگوں نے سوفیا کو مارا تھا انہوں نے ہی ڈرو کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اب وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے بھی ضرور آئیں گے وہ در ٹریویس اپنی بیٹی امانڈا کو بار بار کول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب کوئی بھی ریسپونس نہیں ملتا تب وہ آمانڈا کے گھر پر پہنچتا ہے پر وہاں پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا پھر جب وہ باہر جاتا ہے تو اسے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سے وہ اور بھی زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے پھر وہ اس ہسپٹل میں کول کرتا ہے جہاں پر آمانڈا کام کیا کرتی تھی لیکن وہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ہسپٹل بھی نہیں آئی ہے کہ میری بیٹی اور پوتی کہاں ہے تب گیبریل کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تب ٹریویس اسے کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی اور پوتی کو گائب کرنے میں تیرہ ہاتھ ہوا تو حرام زادے تجھے یہیں پر زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اتنا کہنے کے بعد وہ میرا کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گیبریل نے جتنے بھی لیگل کام کیے ہیں ہمیں اس کی لسٹ بنانی ہوگی پھر ہمارے پاس اس کے خلاف جب ثبوت اکٹھا ہو جائیں گے تب ہم بڑی ہی آسانی سے اس گینڈے کی اولاد کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا سکیں گے تب ہی ٹریویس کو یاد آتا ہے کہ کرین کے پاس ایک پینڈرائیو تھی اور وہ پینڈرائیو اس وقت گیبریل کے پاس ہوگی اب ٹریویس گیبریل کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے اب اس کے پاس جانے سے پہلے ٹریویس اپنے گھر پہنچتا ہے اور سارے ہتھیاروں کو نکالنے لگتا ہے تب ہی گیبریل کے دونوں آدمی اسے مارنے کے لیے اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں ٹریویس کو بھی ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اب یہ دونوں آدمی جیسے ہی گھر میں گستے ہیں ٹریویس دوسرے راستے سے باہر آ جاتا ہے اور ان کی گاڑی کو بلاشٹ کر کے گیبریل کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ اس پر گن پوائنٹ کر کے وہ پینڈرائیو مانگتا ہے تب گیبریل ڈر کے مارے اسے وہ پینڈرائیو دے دیتا ہے اب ٹریویس پینڈرائیو کو چیک کرنے لگتا ہے تب ہی گیبریل یہاں سے باہر بھاگ جاتا ہے اور اپنے دونوں آدمیوں کے پاس جا کر انہیں کہتا ہے کہ اندر جا کر اس کا کام تمام کر دو ادھر اندر ٹریویس گھر کے سارے دروازوں کو لوگ کر کے لائٹوں کو بند کر دیتا ہے پھر ان آدمیوں کا کام تمام کر کے پینڈرائیو کو لے کر کے میرا کے پاس پہنچتا ہے پھر جب یہ اس پینڈرائیو کو چیک کرتے ہیں تو اس میں کرین کے ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں اس نے گیبریل کے کالے کارناموں اور سوفیا کی مردر کے بارے میں بتایا تھا اب یہاں سے ٹریویس گیبریل کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے آدمیوں کو مار کر کے اسے گاڑی میں بیٹھا کر کے لے جاتا ہے پھر اس سے پوچھتا ہے کہ سالے چپ چاپ بتا دے میری بیٹی اور پوتی کہاں ہے تب گیبریل بھی ڈر کے مارے ان کے بارے میں بتا دیتا ہے اب ٹریویس اپنی بیٹی اور پوتی کو لانے کے لیے نکل جاتا ہے ادھر میرا گیبریل کے خلاف سارے ثبوتوں کو پولیس تک پہنچا دیتی ہے پھر جلدی ہی گیبریل کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے پھر ہم ٹریویس کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی اور پوتی کے پاس پہنچ چکا تھا امانڈا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ سے ہم سبھی ساتھ رہیں گے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی بلیک لائٹ ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جے ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھینکیو